شائری کبھی معاشرے کو پرسکون کرتی ہے اور کبھی سوئے ہوئے معاشرے میں انقلاب لاتی ہے ایسے ہی ایک شائر جنہوں نے اکیسویں صدی کے دور کو اپنے نام کیا وہ دور تھا احمد فراز کا اردو شائری میر، قالب، اقبال اور فیض کے اعتراض سے ہوتی ہوئی احمد فراز تک پہنچی سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے شکوئے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا شکوئے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شم جلاتے جاتے کیا کہنے کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے کیا کہنے کش نے مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی پاب جولاں ہی سہی ناچتے گاتے جاتے اس کی وہ جانے اسے پاسے وفا تھا کے نہ تھا اس کی وہ جانے اسے پاسے وفا تھا کے نہ تھا تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے احمد فراز کو ہمیشہ سے ہی اردو لکھنے بولنے اور پڑھنے کا شوق تھا اگر چاہ یہ کہا جائے کہ وہ پیدائشی شاعر تھے تو غلط نہ ہوتا کیونکہ ان کے والد کا شمار کوہارٹ کے محترم پیرزادوں میں ہوتے تھا اور ان کا نسبتی تعلق حضرت حاجی احمد شاہ رحمت اللہ سے تھا احمد فراز نے اپنی شاہدی کے بلوکے پر بدر صغیر کی حاموش شاہدوں نے شمولیت بھی حاصل کی اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں میں نے تو سب حساب جام برسر عام رکھ دیا اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن گئے اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سکھن گئے میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام دیا احمد پراز 12 جنوری 1931 میں پاکستان کے شہر کوہاٹ میں پہلے گئے کچھ عرصے بعد یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پشاور چلے گئے جہاں انہوں نے اپنی عالی تعلیم کا آغاز پشاور کے مشہور ایڈورٹ کالج سے کیا اور یہاں ان کی ملاقات فیض احمد فیض اور سردار جعفری سے ہوئی فیض احمد فیض اور سردار جعفری سے یہ بہت متاثر تھے انہوں نے اردو اور پرشین زبان میں پشاور ینیورسٹی سے اہمے کی وہ فیض احمد فیض کو اپنا رول موڈل بھی مانتے تھے اور ابتدائی شاعری میں اس کا اثر بھی نظر آتا ہے ہر کوئی دل کی ہتھیلی پہ ہے سہرا رکھے ہر کوئی دل کی ہتھیلی پہ ہے سہرا رکھے کس کو سہراب کرے وہ کسے پیاسا رکھے عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق کتنا اے میری جان کے دشمن تجھے اللہ رکھے ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا کوئی توئی سہ ہو تو پھر نام بھی توئی سہ رکھے دل بھی پاگل ہے کہ اس شخص سے وابستہ ہے جو کسی اور کا ہونے دے نہ اپنا رکھے یہ کنات ہے اطاعت ہے کہ چاہت ہے فراز ہم تو راضی ہیں وہ جس حال میں جیسا رکھے انہیں ان کے عربی حکمات کے اختلاف میں پاکستان کے اعزاز ہلال انتیاز اور ستارے انتیاز جیسے کئی اعزاز سے نوازہ گیا مگر سیاسی وجوہات کے باعث کچھ سال بعد ہی ہلال انتیاز پاکستان گورنمنٹ کو واپسی دے دیا میں آنے والے زمانوں سے در رہا ہوں فراز کہ میں نے دیکھی ہیں آنکھیں اداس لوگوں بھی احمد فراز کو اپنی زندگی میں کئی مشکل دوروں کا سامنا کرنا پڑا جس میں سے ایک ان کا جیل جانا بھی تھا جس کی وجہ فوجی قوانین پہ تنقیدی نظم لکھنا تھا میرا کلم نہیں تذبیع اس مبلغ کی میرا کلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دہرہ نقاب رکھتا ہے میرا کلم نہیں تذبیع اس مبلغ کی جو بندگی کبھی ہر دم حساب رکھتا ہے میرا کلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی میرا کلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جان سے لکھا جب ہی تو لوچ کمان کا زبان تیر کی ہے میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا تمام عمر کی عیزہ نصیبیوں کی قسم میرے کلم کا سفر رائے گا نہ جائے جیل سے رہا ہونے کے بعد انہوں نے اپنے ملک سے جلاوطنی اختیار کر لی اور چھ سال کینیڈا یورپ میں رہے جہاں یہ پاکستان اکیڈمیک آف لیٹرز کے چیئر مین بنا دیے گئے اور کچھ سال بعد جب یہ اسلام آباد واپس آئے تو نیشنل بک فاؤنڈیشن کے چیئر پرسن بنا دیے گئے جہاں انہیں بے انتہا اعزازوں سے بھی نوازا گیا پہلے ان کو سید احمد شاہ کوہاتی کے نام سے جانا جاتا بعد میں ان کو ان کے تخلصی نام احمد فراز کے نام سے جانا گیا انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات پاکستان لیڈیو میں سکرپ رائٹر کے طور پر شروع کیا اور بعد میں پشاور یونیورسٹی میں لیکچرار مقرر ہوئے اور پچیس اگر دوہزار آٹھ کو احمد فرازی دنیا سے رخصت ہو گئے میں مر مٹا تو وہ سمجھا یہ انتہا تھی میری اسے خبر ہی نہ تھی خاک کیمیات تھی میری جو میرے سامنے اب سر اٹھا کی چلتا ہے اسی طرح کی تو مخلوق خاک پاتھی میری اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں اب کے ہم بچھڑے